بسم اللہ الرحمن الرحیم مہورانہ بدر اور آپ دیکھنے کار کو تو آج جس بائیک کا ریویو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے ہوں یہ زونگ چین کا جو کہ آر ایکس 3s ہے تو اس کا آج ریویو کریں گا اس کی جتنے بھی اس پرسکرکیشن ہے وہ بتاؤں گا تو ویڈیو میں ساتھ رہی گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا یہ لازمی کیجئے گا کیونکہ بھائی میں اتنی مینے سے بناتا ہوں یہ کچھ تو یہ رہا آج کا بائیک جس کا ہم نے ریویو کرنا ہے زونگ چین آر ایس 3s کا اگر اس کے فرنڈ لوگ کی بات کرنا تو اس کا فرنڈ لوگ آپ دیزائن کے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے ٹاپ سے بات کریں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک پلاسٹک کا کور مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے کی طرف اگر سب سے پہل میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اس کی کیونکہ ہیڈ لائٹ ہے اس کا ڈیزائن بہت زیاد بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اسی طریقے ایک بی ایم ڈبلیو کے بائیک ہے فی الحال میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آرہا یہاں اس کے راہ اگر اس کے ہم فرنڈ ہیڈ لائٹ کی بات کرنے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ اس کے یہاں پہ ڈیر ایل کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی لو بیم اس کے جو کہ ایلی ڈی بولپ مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ اس کا پروجیکٹر لیم مل جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے فرنڈ لک کے اوپر اس کے نوز کی بات کرنے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن تو بنایا جس طرح مٹ گارڈ رہتا ہے مگر یہ ہی سوائی کی شیپ اس طریقے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اصل میں جو مٹ گارڈ ہے وہ یہاں پہ آپ نیچے دے سکتے ہیں جو کہ مٹ گارڈ مل جاتا ہے اور اس کے سسپنشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بردہ سے اس کے سسپنشن ہے اس کو آپ آف روڈنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے باست PL95 جو بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دو پیس کے لیے یہ سکتے ہیں اس کے لیے دیکھیں آپ کو دو پیس کے لیے بھی اس کے لیے اور آپ کٹ مل جاتی ہے جو اس کے فرنچ ٹائر کے لکے بہت زیادہ خوبصورت بنا bullying حلیت سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی کی بھی بی انڈکیٹر ملتے ہیں یہ بھی آپ کو ایلی ڈی کے ساتھ ملتے ہیں اس کی بیٹنز بہت بہت سے یہ آپ کو اس کی نظر بھی آ رہی ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نکے دے سکتے ہیں کہ اگر اس بائک کے فرنٹ کے اندر دیکھیں یہاں پہ پورا ٹوٹلی فریم کے ساتھ گوار ہے ان کیس اللہ نہ کریں اگر بائک گر بھی جاتا ہے تو فریم کی مضبوطی اتنی ہے کہ اس کو کمی خراشیں وگرہ پڑیں گے اس کے علاوہ یہاں دے سکتے ہیں ائر کول اس کا انجن تو نہیں جہاں پہ جو کہ آپ کو ملتا ہے ریڈی ایٹر کا آپشن مل جاتا ہے کیونکہ بڑی بائک ہے اس کا انجن بڑا اس لیے اس کو ریڈی ایٹر کی ضرورت ہے کیونکہ کبھی بھی یہ اوف روڈنگ کے لیے یا مدب اگر آپ ٹوار کرنے کے لیے کہیں اونسی جگہ پہ جاتے تو وہاں پہ بائک آپ کا ہیڈنا ہو اس کے علاوہ یہاں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نے کہا آپ کو ائول فریٹر کا اپشن اس کے علاوہ فریٹر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ میں یہاں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بائک کی ضرورت ہے بڈی کرٹ لگو ہے بلو بلو بہریانٹ ہے اس کے اندر دے سکتے ہیں آپ کو بلاک اور بلو اور گریہ کا بہت زیادہ کمبینیشن کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اگر اس کے سائٹ کبر ہیں جو اس کے اوپر چلتے ہیں تو اس کبر کے اوپر دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو جو کہ خود ہی نے یہ بلاک کلر کی سٹیکری کو آئی ہوئی ہے جو بہت زیادہ خوبصورتی اس میں پیدا کر رہی ہے اس کے علاوہ یہاں انجن کے کبر کی طرف دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو بلاک اندر ملتا ہے ساتھ اگر اس کے بریک کلیور دیکھ لیں یہ بھی آپ کو بہت زیادہ خوبصورت ملتا ہے تو اس کے علاوہ یہاں بھی دے سکتے ہیں آپ کو سنگل سلینسر میں جاتا ہے ہائی مونٹنڈ اس کے اندر سلینسر انسٹالل ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں سلینسر اس کی بھی خوبصورت دے سکتے ہیں اس کے پر یہاں پہ سنور کی جو اس کے اندر آپ کو پٹی مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ فرم نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فرم بیسکلی اس لی ہے اس کے ساتھ ٹیم بوکس ہوتے ہیں اس کے اوپر سے اتارے ہوئے کیونکہ بہت آسانی سے وہ لگ بھی جاتے ہیں اس کے اوپر اسٹال نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کے ریئر ویل کی طرف یہاں پہ اس کا ریئر ویل دیکھ سکتے ہیں اس کے ریئر ویل کے اندر سنگل ڈسپریک مل جاتی ہے اور اس کا ریئر ویل ہے ایک سو تیس نبے پندرہ کا آپ کو اس کا سائز مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے موٹائی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائز میں فرنٹ ویل کی نصفت تھوڑا چھوٹا ہے تو یہ بسکلی ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے لئے زبردست ہے تو چلتے ہیں اس کی بیک پروفائل کی طرف بیک پروفائل کے اندر بھی اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جتنا بھی ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو دیکھاؤں یہاں پہ انہوں نے ہائی مونٹیٹ رکھ ہوا ہے تو اس کے جو کہ نوز ہے وہ موہ نیچے کی طرح پہ ہے یہ نہیں کہ اگر مطلب جس طرح پیچھے والے کے موہ پر ہوا پڑے گی تو یہ زبردست سین ہو گیا کہ اس کا پیچھے والی سائٹ سے جو کہ نوز ہے وہ نیچے کی طرف پہ ہے اور بیک پروفائل کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ اس کی بیک لائٹ ملتی ہے تو بیک لائٹ آپ کو ٹوٹلی ایڈی کی بلپس کے اندر ملتی ہے اور ساتھ ہی اس کی انڈکیٹر ہیں یہ بھی آپ کو ٹوٹلی ایڈی کے اندر ملتی ہیں اور جن کی بیٹھنے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہے اس کا بیک جو کہ مٹ گارڈ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو مٹ بلیک اندر ملتی ہے اور ساتھ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپٹر مارکٹ جو کہ اس کا کور اسٹال کروایا گیا تو یہ بیسے پہلے تو نہیں آتا مگر یہ ہے اس کے اندر آپٹر مارکٹ اسٹال کروایا ہے کہ پیچھے کی طرف پانی کے چھٹے کام جائیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ چین کور کا اپشن مل جاتا ہے یہ صرف اس کے اپر والی سائٹ کے اوپر ہے تو کیونکہ یہاں پہ میرا نکھیار کہ کوئی شلوار کبیز بین کے عورت بیٹھے گی جس کی یہاں پہ شلوار کبیز پاسے گی بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت زبردست اس کی سائٹ پروفائل آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سائٹ پہ بھی اس کا باکس ہوتا ہے ایک اس کا ٹوپ والی سائٹ پہ ہوتا ہے اور ایک اس کا دوسرے سائٹ پہ ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو گئر کا اپشن مل جاتا ہے اور یہ ایک چیز آپ کو بہت دکھا دوں کہ یہ چیز یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اور یہ پیچھے والا یہ دونوں پہ ہو سکتے ہیں اس کو آپ اپنی موری سے ریکٹیکٹی بل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سائٹ پہ بھی دیکھ لیں فریم اور بائک کے سائٹ پروفائل بہت زیادہ خوبصور رہتا ہے ہوں ہوں تو بائک کے اسٹرومٹ کلسٹر کی طرف یہاں پہ میں آپ کو دکھانا بخا EDュ آپ بکا اٹھانے کی رہ جائے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہاں پہ اس کیBaC کی ہے میں آپ کو کی دکھانا burning بوکی منتے آپ یہیم تو ہماری السنu پہ اپنیگنٹ منامar ب хотите اس رہےAPPوں کے لائے آپ اس کے لائے اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں اس سے اسیراq آپ کے اسے رائٹ سائٹ پہ آپ کے اسے پر آپ کی ہےیٹ کی گاژھ اور اسے کیاژ پر یہاں اس کا سپیڈو میٹر اور یہاں آپ کو جس گاڑی جس گیر میں گیج ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جاتی ہے بیسے اس کے جو گیر ہیں وہ ساتھ ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی اس کے اسٹرومیٹر کے اندر جتی بھی وہ سارا کوئی نظر آجاتا ہے اوپر یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کو بیٹری کے والٹیج نظر آجاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو چگرن لائٹر کے لیے اوپر یہ جو چگرن لائٹر کے لیے آپ کو اس کو بڑھ آج پر کے دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اگر آپ کو اس Кстати کو بکر رہا人ےторы اس کے علاوہ اس کی سمری کی بات کرنایا یہاں پہ آپ کو کلک سوچ کا مسر کے دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور دیکھاؤen یہ آپ اس کو اپنے مرلے سے اڈجازز کرتے ہیں اس کے جو کہDu nem مرلے سے اڈجازز کرتے ہیں یہاں پہ اس کے جتنے بھی یہیں اس کے جو کہ ہائیڈ آئٹس ہیں اس کے کنٹ رولos تو یہاں پہ سیلف کا option مل جاتا ہے اور یہاں پہ دے سے ہوگے آپ کو اس کے ہائی لائٹ اور اس کے لوگ جو اللہ کچھنا انڈکیٹرز یہاں پہ آپ کو ہائنگ کا option مل جاتا ہے اوورا لہلکڑ اس کے بہت زیادہ خوبصور رہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں کہ اس کا جس طرح کی ریڈیٹر ہے تو ریڈیٹر کا کھولنٹ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو نشان دیا ہے کہ یہاں پہ ریڈیٹر کا کھولنٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو جہاں تک اس کے فیول ٹینک کی بات کر لیتے ہیں فیول ٹینک آپ دے سکتے ہیں یہاں سے جس طرح اوپن ہو گیا تو یہ آپ کو 20 لیٹر کا جوکہ آپ کو فیول ٹینک مل جاتا ہے اس کے اندر تو یہاں آپ اس کو پریس کر کے یہاں پہ کیوں نکال کی آپ پرنچ ہوسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جوکے جوکے برایور سیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں مطلب بلکل نیچوں کے بیٹھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ پیچھے سے اوپر کی طرف ہوگے بیٹھے یا دنگ نہیں ہو سکتا ہے پیچھے والی جوکے اس کی ریئر سیٹ ہے اس کی جوکے سیٹنگ کپیسٹی ہے اس کے علاوہ تو جہاں تک اس کے جوکے سیٹنگ کی پوزیشن کی بات کر لیتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں آپ کو بیٹھ کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دے سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ جوکے اس کی سیٹنگ پوزیشن مل جاتی ہے یہاں پہ آپ بلکل ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو جوکے ایک ٹیکی قسم کی مل جاتی ہے جس سے بندہ جوکے لمبے سفر میں تھکتا نہیں ہے تو اس کے علاوہ جوکے اس کے ریل والی سیٹ ہے اس کے اوپر بھی میں فیلال بیٹھ کے دکھا دیتا ہوں پتہ نہیں آپ یہ گر نہ جائے تو یہ دے سکتے ہیں کہ جوکے اس کی ریل سیٹ ہے اس کی پوزیشن آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے مطلب اوورال اس کی اگر سیٹنگ پوزیشن بھی دیکھ لی جائے تو وہ بہت زیادہ زبردست ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں کہ اس کا آپ کو ساؤنڈ ٹیس بھی کروا دیتا ہوں تو اب بلکہ نفدیک ہیں آپ کو ساؤنڈ ٹیس بھی اس کا کروا دیتے ہیں تو جہاں تک اس کے ساؤنڈ ٹیس کی بات کر لیتے ہیں تو جس طرح یہ بائیک کا جوکے سائز بہت زیادہ بڑا لگتا ہے تو لوگوں کو کافی کا یہ انتظار ہوتا ہے کہ جتنا بڑا بائیک ہے اس کو ساؤنڈ بھی اتنا زیادہ ہوگا لاؤڈ ہوگا چلانے میں مسئلہ ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹورز کے لیے یوز کی جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو اس کا ساؤنڈ ٹیس آپ کو کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا ساؤنڈ ٹیس آپ چیک کر رہے ہیں تو یہ جس طرح اس کا جوکے انجن کا ساؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو اس کا چیک کروایا ہے تو نہ اس کا بالکل بھی شور نہیں ہے مطلب بلکل نہ جس طرح سزوکی ون ففٹی ہے بلکل ویسے اس کا جوکے ساؤنڈ ہے مطلب بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہے کہ بندہ اگر لاؤڈ پر جان چاہے تو بندے کے کان ویسے گھون گھون ہونا شروع ہو جائے اند تک مگر یہ کہ اس کا ساؤنڈ جوکے بہت زیادہ بردست ہے تو جہاں تک اس کے فیول ٹینک کی بات کر لیتے ہیں تو جو کہ اس کا فیول ٹینک ہے وہ آپ کو بیس لیٹر کا مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی فیول ایوریج کی بات کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو ٹونٹی فائی کلومیٹر پر لیٹر دینے کی سرائیت رکھتا ہے لاؤں کے اوپر اور جو آپ کو ان سٹی میں اس کی ایوریج ہوتی ہے وہ آپ کو تقریباً یہی بیس یا اٹھارہ آنیس کی دیتا ہے کیونکہ بائیک کا انجن بھی بڑھا ہے تو ظاہری سے بات ہے جو یہ بائیک رکھے گا تیس چالیس کی سپیڈ سے تو چلانے سے رہا یہ ہے کہ سپیڈ بھی جتنا اور میں نے دوبارہ بتا دوں کیونکہ یہ آپ کی ڈرائیونگ ہیبٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بائیک سے کس طریقے سے ایوریج لینی ہے بائیک ہو جا گاڑیوں اس کو جتنا پیار سے چلائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو ایوریج دے گی اگر جتنا اس کو آپ تھرورٹل دیں گے تو بائیک اتنی ہی جو کہ مشین ہے وہ ایوریج کم کر دے گی تو یہ تھا آج قریبی امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کل کے لئے اللہ حافظ